اسلام علیکم ناظرین ممتاز نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حور فاطمہ آپ دیکھ رہے ہیں ممتاز نیوز ایچ بی چینل آج کی اہم خبر شامل کرتے ہیں سینئر صحافی محمد ممتاز کی رپورٹ کے مطابق نادان کہتے تھے مسلم لی قنون کے جلسوں میں عوام نہیں آئے گی آج کا جلسہ الحمدللہ ہر جلسہ پچھلے جلسے کا ریکارڈ توڑ رہا ہے پاکستان مسلم لی قنون کے صدر اور صحابی کا وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے جلسہ عام میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے موقع دیا تو ملک کو ایک مرتبہ پھر ترقی کے راہ پر ڈالیں گے انشاءاللہ جلد ہی اپنے پاکستان میں بچوں اور بچیوں کے لیے جدید یونیورسٹی قائم کریں گے میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ ایک دھرنا مافیس نے سازش کے تحت میاں محمد نواز شریف کے حکومت ختم کرائی جس سے ملک کی ترقی کا پیہ رک گیا صحابی کا وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ ملک میں بیس بیس گھنٹی کی لوٹ شیڈنگ ہوتی تھی لیکن میاں محمد نواز شریف نے بجلی کی لوٹ شیڈنگ ختم کی جس سے ملک کی سنتیں دوبارہ بحال ہوئیں ہر طرف پھر ہریالی اور ترقی کا سفر شروع ہوا ہم نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کلاشن کفت کے بجائے لیپ ٹوپ دیئے ہوسپٹلوں میں مریضوں کو مفت علاج عدویات کی سہولتیں فرام کی لیکن ایک ترقی کا یہ سفر ایک سازش کے تحت روک دیا گیا نونلی کے صدر میاں مواز شریف نے کہا کہ آٹھ فروری کو تمام شہری باہر نکلیں نونلی کو کامیاب بنائیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ذراع سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو ذراعی سہولتیں فرام کریں گے تاکہ وہ اپنی اجناس پیدا کر کے نہ صرف ملک کو خوراک میں خود کفیل بنائیں بلکہ اسے ایکسپورٹ کر کے اثر مبادلہ بھی کمائیں میاں شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم وزیراعظم نواز شریف کے نعرے لگوائیں گے اب وقت آ گیا ہے کہ محسنلی قنون کے ہزاروں کارکنوں کے قاف لے لے کر جلسہ کا پہنچے سادہ اکثریت سے بات اب بہت آگے نکل چکی ہے انشاءاللہ یہ ہے نونلک کا جنون نونلک کا جنون سر چڑھ کر بولے ناروال جلسے کے مناظر جلسے میں وقت ہے کہ ابھی لیکن جلسہ گاہ میں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں آج ناروال بھی تاریخ کرنے جا رہا ہے میاں صاحب کو دیکھ کر لوگوں کا جوش و جذبہ بڑھ جاتا ہے اور جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں جلسہ ہو جاتا ہے یہ محبت سمیٹی ہیں وزیراعظم نواز شریف نے کچھ نادان کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے وزیراعظم نواز شریف کو ختم کرنے خود مرد خود زلیل و رسوا ہو گئے نواز شریف پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ کھڑا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ممتاز نیوز ایچ ڈی چینل ہماری ایپ سائٹ پر وزٹ کریں